ملی ستحاد المسلمین کے بہت زیز راکی نے مل دیا صدرو موتو مہین میرے منجلیسی رخواب حضر آباد سے دشریف رائے رکھنے اسمبلی جناخ احمد بلاہا صاحب عزیزانی ملت وزرگانی ملت میرے نوجوان ساتھیوں میری سلطات ماں اور بہنوں عزیز دوستو وزرگو 21 وککوبر کے دن مہاراستہ کے ویدھان سوا کے انتخابات کے رائے رہی کا دن ہے میں آپ تمام سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنائی کے پورٹ کا استعمال منجلس اتحاد المسلمین جو میدوار کے حق میں کیجئے اور جیسا کہ منجلس نے ہمیشہ کہا اور اس بات کو عوان کے درمیان میں رکھا بلکہ آج اگر منجلس کوئی بات کرتی ہے تو الحمدللہ ہم نے اس پر عمل بھی کیا اگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ منجلس کی حق میں اپنے اوٹ پہ استعمال کریے اس کے نتیجے ہم نے دیکھے ہیں سرزمین حجرباد پر کہ کیسے وہاں پر جب وہاں کی عوام نے منجلس کو کامیاب کیا حیوانِ بلدیاں میں سرزمین حجرباد پر جب عوام نے منجلس کے امیدواروں کو کامیاب کیا جو منجلس نے عوام کے لئے اپنے خدمات سے بنیادی مسائل جاہے روڑ پینے کے پانی کی لائن یا سکاب وارٹرین تر اس کو مردود نہیں رکھا یقینا ہم نے ان تمام کام کو کروائے اور بھی کروانا ہے مگر ایک کارنامہ جو منجلس نے انجام دیا وہ تعلیم کے پیدان میں دیا آج سرزمین حجرباد پر منجلس کے چہاب مسلمین نے ایک میڈیکل اینجرنگ کالیج چلاتی ہے ایم بی اے اور ایم سی اے کا کالیج چلاتی ہے کئی جو گورنمنٹ کے اردو میڈیم کے مدارس ہیں شہر حجرباد میں اور گیا سکتے لئے گانا میں ان کی ہر سال قریب ساٹھ پیسٹھ لاکھ کی انداز منجلس ان اردو سکول کے مدارس میں کرتی ہے یہ کام مدارس نے کیا جو کوئی بھی سیاسی پاکی اندستان میں اس طرح کا کام نہیں نکا سکتی میری آپ سے مدارس اس لیے ہے کہ اوڑ دے کر یقینا ہم اپنے انہی دعاوں کو کامیاب کرتی ہے مگر یاد رکھئے اس کے اثرات اس وقت آپ کو ہم کو پیسوس ہوتے ہیں جب ہم دعلیم کے میلان میں کام کرتے ہیں جب ہم اتحاد کو مضموط کرتے ہیں تو یقینا ہماری ایک آواز بے باک آواز ادان سوا میں یا پارلیمنٹ میں جب گوشتی ہے تو ایوان ہو یا حکومت کے مرسیوں پر بیٹھنے والے کسی بھی سیاسی جماعت پر مائندے ہو ان کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں یقینا یہ مسائل ہے اس پر غور کرنا پڑے گا میں آپ کے درمیان میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ اپنے اوڑ کو ضائع ہونے سے بچائیے اور آپ کا اوڑ مندلس کے حق میں پڑتا ہے یقینا یہ آپ کے اوڑ کی اہمیت اور یہ آپ کے اتحاد کی کامیابی کا زامن بنے گا مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے ایک اوڑ پڑنلس کے امیلوار کے حق میں استعمال کریں گے اور آپ کا یہ اوڑ یہاں کے کلیانی کس اسنگلی مزان سوا میں ڈبلپمنٹ کا بائیس بنے گا مجھے ابھی ہمارے ذمہ دار بتا رہے تھے اور میں نے خود یہاں کی انڈر ڈبلپمنٹ کو محسوس کیا خاص طور صرف پتری پل بریس سے ہمارے اچھے پچھلے پیٹا لیس پچاس منٹ سے وہاں پڑا ٹھک جائم ہے یقینا یہاں کی اہم کے لیے یہ ایک بہت بڑا تکلیف کا بائیس بنہا ہوا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے پانچ سال سے مہاراشترا میں بی جے پی اور شرسنہ کی سرکار ہیں بلندبان دعوے تو بہت کیے جاتی ہیں مگر ایک شہر کے داخلے کا بریج اگر اس کا یہ حال ہے تو شہر کے اندر کے معاملات کے بارے میں کسی کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بڑی تکلیف دے بات ہے کہ کلیان میں کھڑوں کی وجہ سے چھے لوگوں کی امبات ہو چکی ہیں اور اس کے باوجود بھی شرسنہ بیجے بھی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے مجھے حیرت تو اس بات کی ہوتی ہے کہ یہاں پر آپ کی گورنمنٹ یا ملسکل کی طرف سے کوئی اسپتال نہیں ہے ہماری زندار خواتین کو تھانے شہر میں جانا پڑتا ہے کوئی سکول بھی نہیں ہے اب آپ دیکھئے کہ بی جے بی شرسنہ کے پریارٹیز کیسے ہیں ہمارے وزیراعظم جب ایک سیٹلائٹ چاند پر لینڈ کرنے والا ہے ہندوستان کے وزیراعظم سوراں پنگلور پہنچ گئے اور چاند پر دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیسا سیٹلائٹ ہمارا وہاں پر لینڈ کرے گا مگر وزیراعظم کو تھانے اور کلیاں دیکھتا ہی نہیں چاند پر لینڈ کرے گا وہ دیکھنے کی فکر ہے ان کو مگر جو انسان اور چپر بھارت میں کلیاں میں ہیتے ہیں ان کا کلیاں ہورا نہیں ہورا یعنی آپ چاند کو دیکھ کر بولیں گے کہ اس میں دیکھو کتے گڑے ہیں مگر یہاں پر انسان رہتے ہیں چھے چھے لوگوں کی موت ہو گئی ہمارے پرائی مینسٹر کو انسان نظر کیوں نہیں آتے یہ ہم کو تقریب ہے مگر اس کے اوپر کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ میرے اس بیان کے بعد جو میڈیا کے لوگ ہیں جنرلسٹ ہمارے دوست ہیں مگر میڈیا کے بہمڑے لوگ ہیں وہ موڈی کے دوست ہیں یقین ہے یہ بات کہیں گے کہ اوے سی نے کلیان میں آکا پھر سے بھاکاؤ باشن دیا میں بھاکاؤ باشن دینا میری عادت ہے میں بدل لے والا نہیں ہوں مگر یہ تب بتاؤ کہ کھٹڈوں کی وجہ سے اتنی موت امبات ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ پترپل بریش پر اتنی ٹرافک کیوں جیم ہو جاتی ہے آخر جب آپ چاند پر سٹیلائٹ کو اتار دے کہ مہارت ہمارے پاس ہے تو ایک بریش کو نہیں بنا سکتے حجیب و غریب دیولپمنٹ کی بات یہ لوگ کرتے ہیں بی جی پی شفصانہ کے لوگ اسپتال نہیں بناتے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا مہاراشترا کا بجٹ اتنا تھا اتنا بڑھ گیا پانچ سال میں اگر اتنا بڑھ گیا تو پھر اسپتال یہاں پر کیوں نہیں منتا آخر یہاں کے غریبوں کو بھی ضرورت ہے اسپتال کیوں مگر اس یہ نہیں منتا کیونکہ جس نمائندے کو جس ایمیلے کو آپ کے منتخب کر کے بھی جایا اور اس کی باڈی جس کے حق میں آپ نے اوڈ دیا اس باڈی کو فکر نہیں ہے کہ یہاں پر ترقی کے کام ہو یہاں پر ڈبلپمنٹ کے کام ہو اور آپ کا اوڈ ضائع ہو گیا میں آپ سپیل کرنی آیا ہوں کہ اب اپنے اوڈ کو ضائع ہونے سے بچائیے اور اپنے ایک اوڈ کا صحیح استعمال کریے ایم آئیم پاٹی کے امیدوار کے حق میں اپنے اوڈ کا استعمال کریے اپنے اتحاد کو مضبوط کریے آپ کے پولنگ پرسندیج کو بڑھائیے ایک ایک اوڈ کا استعمال کریے اور یقین جانئے ہمارا جب اوڈ کا صحیح استعمال ہوگا ہمارے پولنگ پرسنٹیج میں اضافہ ہوگا اور ہندوستان کی جمہوریت ہم کو اس بات اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے پسند کی پاٹی اور امیدوار کے حق میں اپنے اوڈ کا استعمال کریں تو بہت ضروری ہے کہ یہاں سے منلس کے امیدوار کی کامیابی کے لیے ہندڑ پرسند پولنگ کرنے کا انتظام کریے اس پر عمل کریے اور لوگوں کو نکل نکالیے اور خود جا کر اپنا ہوت ڈالیے پولنگ پرسنٹیج بننا بہت ضروری ہے دوسری بات یہ کہ یہاں سے شنسینہ کی امیدوار کیا اور شنسینہ کے صدر ادھو ڈاکرے اور انعباد کو گئے تھے اور اور انعباد میں جا کر ادھو ڈاکرے نے اپنی تخریر میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا شروع کریں ہرے جھنڈے سے ختم کریں ہرے جھنڈے پہ بیچ میں کچھ نہیں تھا کہ ایک ہرہ جھنڈے کی پاکی آئے یہاں سے وہ جیت گئے ایک ہرہ جھنڈے کی پاکی ہے اس کو لکھاڑ کے پھیک دو اور انعباد سے اور پھر یہ بھی کہا کہ میں نے اور انعباد کی ارتخریر میں اپنے جذبات کا اظہار کیا میں نے کہا کہ اگر اللہ میری زندگی کا خاتمہ کبھی نہ کبھی تو ہوگا مطمئن کا میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے اور انعباد میں کر دو اور زمین مل جائے گی میرے خاتمے کے بعد تو یہ میرے لئے باعث عزت کی بات ہوگی تو اس پر بھی ادھو تاکرے وہ تکلیف ہے یعنی ہمارے جینے پر تکلیف اور ہم جب مر کے دفع نہ چاہے اس پر بھی تکلیف ہے پیارے تم چاہتے کیا ہو پھر یہ زمین ہماری ہے اگر آپ زیادہ بولیں گے تو پھر ہم بھی بتائیں گے آپ کو کہ ہمارے ابباد حضرت آدم کو جب دنیا میں آنا پڑا تو پہلا خدم انہوں نے بھارت میں رکھا تو یہ اپاکی زردنین نے اور اپاکی زردنین سے کسی بیٹے کا ہف نہیں مار سکتیا اور ہمارے پاس تو بیٹے کو بڑھ کے ملتا اس لئے بڑھ کے ملتا تو کے خیار رکھنا اپنی بہنوں کا اس لئے دیں گے تو مردوں بولتی یہ اٹھا بولتی ہمارے لئے مگر آپ ہم زندہ رہیں گے تو تکلیف اور ہم مر کے زمین میں جانے کی خواہش کر رہے تو آپ کو تکلیف ہم یہاں سے پھر سے میں کہنا چاہ رہا ہوں شیف شینا کے صدر کو دفتہ کرے کو کہ ہم نے اور انہ آباد میں الحمدللہ مللز کا جنڈا گاڑا ہے اور انہ آباد سے امجیہ زلیل کی کامیابی یقینی ہوئی اللہ نے ان کو کامیاب کیا امجیہ زلیل نے تیس سال کے شیف شینا کے امپی کو ہرا کر اس بات کا پیغام کیا اس بات کی امید دی اس بات کا حوصلہ منلز میں اور انہ آباد سے کامیابی حاصل کرتے دیا کہ اگر آپ اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو متحدہ اپنے اوٹ پر استعمال کر لیے اور انہ آباد کی عمام شیف سینہ اور بی جے پی کے اس ہندو مسلم کی کومنٹری سے تنگ آ چکے تھے وہ ایچاہ دے تھے کہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر بھائی چارگے کا خیام پر میں لائے جائے اسی لیے اور انہ آباد کی پوری عمام نے امدیہ زلیل کی حق میں افتابوٹ دیا اور امدیہ زلیل کی کامیابی کے بعد امدیہ زلیل نے یہ منجلس تیئے نہیں کہا کہ یہ مسلمانوں کی کامیابی ہے ہم نے کہا یہ اور انہ آباد کی عظمت کی کامیابی ہے یہ اور انہ آباد کی اس عظیم تاریخ کی کامیابی ہے جس کوئی لوگ نہیں جانتے یہ ہمارے ہر اور انہ آباد کے ہندو مسلمان دلی آدیواسی اور تمام طبخات کے لوگوں کی کامیابی ہے اسی لیے میں آج شرس کر رہا ہوں یہاں سے منجلس کے امیدوار کی کامیابی کلیان کی ترقی کا سامن مرے گی یہاں سے منجلس کے امیدوار کی کامیابی صرف منجلس کی کامیابی نہیں ہوگی یہاں کے کلیان کے ان لوگوں کی کامیابی ہوگی جو بیزار ہے انڈر ڈبلپمنٹ کی وجہ سے بل سر کے لئے دیکھتے لئے روکے گا بل سر کے لئے یہ نماز میں ہوں گئے تو پھر آپ نے داخلی ختم کر دیا تو یہ آپ کی کامیابی ہوگی اور اگر شرسینہ کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اورنگ آباد میں منجلس نے اپنی کامیابی کر کے وہاں پر اپنا جھنڈا گاڑا میں نہیں بولا یہ بات میں جب اورنگ آباد میں گیا تو میں نے یہ جملے کی ادا نہیں کہ غرور و تکبر کے یہ لوگ غرور و تکبر کی بات کر رہے ہیں مگر ان کا جواب دیں گے کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ دفتہ اگرے ساتھ انشاءاللہ مہاراشرہ کی ہر جگہ پر بشامول کریان میں ہم اپنی جماعت کے جنڈے کو لگائیں گے انشاءاللہ اور آپ نہیں روک پائیں گے کیونکہ جمہوریت ہے جمہوریت میں مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں اپنی بات کو رکھوں اپنے اور حاصل کروں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو حرے سے نفرت ہے مگر آپ کو ذرا کائنک کا نمبر چیز کرا کے دیکھنا پڑے گا کہ بھارت کے تیرنگے کے چھنڈے میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو فخر محسوس ہوتا ہے اس تیرنگے میں ہرا رنگ بھی اس تیرنگے میں ہرا رنگ ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ بھارت کے تیرنگے کو بلکہ آپ کی آئیڈالوجی رس ایس کے آئیڈالوجی ایک ہے آپ تو پورے ہندوستان کو ایک ہی رنگ میں رنگ نہ چاہتے ہیں ہم ہندوستان کو ایک رنگ میں رنگ نہ نہیں چاہتے ہیں ہم ہندوستان کو مختلف رنگ میں دیکھتے ہیں یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے بھارت میں ایک مذہب کا تسلط نہیں رہے گا بھارت میں تمام مذاہب کو ماننے والے رہتے ہیں بھارت ایک مذہب کو نہیں مانتا بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے بھارت سب مذہب کو مانتا ہے بھارت جو مذہب کو نہیں مانتے ان کو بھی مانتا ہے بھارت ہندو راشتر نہیں ہے نہ بنے گا انشاء اللہ و تعالی نہ ہم بھارت کو اندوناکٹر بننے دیں گے یہ بھارت اس یہ بھارت ہے کیونکہ یہ سیکلورزم پرولورزم گنگا جمنی تہزی اور پورے دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جو ہمارے وقت عزیز جس کو بھارت اور انڈیا کہتی ہے یہ لوگ ہندوستان میں بھارت میں انڈیا میں اس کو ایک رنگ میں رنگ دینا چاہتے ہیں ایک مذہب کا تسلق مسلق کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں میرے بھائی کیونکہ آر ایس ایس کے سرسنگچالک کا بیان آیا ان کا ویڈیو بھی ہے انہوں نے کہا کہ اس ملک میں یہودی لٹ پیٹ کر یہاں پر آئے اور اس ملک میں پوری دنیا میں اگر کئی مسلمان خوش ہے تو یہاں پر ہے اس لئے کیونکہ بھارت یہ ہندو راشتہ ہم آر ایس ایس کے ذمہ دار سے کہنا چاہے کہ میں تمہارے رحم و کرم پر یہاں پر خوش نہیں ہوں میں کبھی بھی تمہارے رحم و کرم پر نہیں تھا نہ رہوں گا میری انڈیکس یا مجھے اگر پہچان نہ آئے میری خوشی اور غم کا تم کو انتازہ لگانا ہے تو تم کو دیکھنا پڑے گا مجھے دیکھنا پڑے گا کہ ہندوستان کے سمویدھان نے ہم کو کیا حقوق دیئے اگر آج بھارت میں اخلیتیں بستی ہیں عادی واضی بستے ہیں دلیت ہیں تمام مذائب کے لوگ بستے ہیں تو کسی کے رحم و کرم پر ہم نہیں بستے جس گھنگریزی کا لفظ استعمال ہوا کہ مگنانیمیٹی نہیں ہم تمہاری مگنانیٹی پر زندہ نہیں ہے ہم کانسکیوشن کی مگنانیٹی پر زندہ ہے جس میں تمہارا کوئی لوگ نہیں ہے وہ بنانے والے کا نام بابا ساہیب امبیت کردہ جس نے بنایا سمویدھان کو اور بابا ساہیب امبیت کر نے سمویدھان بنا کر آنے والی نسلوں کو پیغام دیا کہ دیکھو میں نے تو سمویدھان بنا دیا اور اگر تم کو اپنے خوابوں پر پورا کرنا ہے تو میں ہتھیار تم کو دے کر جا رہا ہوں اب بابا ساہیب امبیت کر نے جمہوریت میں کیا ہتھیار دیا اوٹ کا ہتھیار دیا یہ سب سے بلا ہتھیار ہے لوگ غلطی کرتے ہیں لوگ نشدد کے راستے پہ جاتے ہیں ان کی غلطی ہے لوگ پھتر سے مقابلہ کرتے ہیں غلط ہے لوگ جذباتی نالے مارتے ہیں غلط ہے ارے صحیح راستہ یہ ہے کہ اوٹ تمہارا ہتھیار ہے اس کو استعمال کرو اس اوٹ کو صحیح استعمال کرو اور وہ جو سمویدھان میں آئین میں کونسٹیوشن میں جو ہم کو خواب ہم کو دیا گیا کہ اس کو حاصل کرو لیبرٹی ایکوالیٹی فرکرنیٹی جسٹس مساوات بھائیچارگی ڈسکرمنیشن کو ختم کرنا نائنصافی کا خاتمہ کرنا یہ کب ہوگا یاد رکھو تمہارے رونے سے ختم نہیں ہوگا تمہارے چیخیں مارنے سے ختم نہیں ہوگا تم اگر اپنے درگھر کے دروازے بن کر کے گھٹ گھٹ کے مر جاؤگے تو ختم نہیں ہوگا یہ اس وقت ختم ہوگا جب تم پورے عظم اور فاؤسلے کے ساتھ نکل کر اپنے حق کو حاصل کرنے کے لئے نکلو گے جب تمہارا سینہ چورا ہوگا جب تمہاری پیشانیوں پر بھل نہیں ہوگا جب تمہاری آنکھوں میں ایک امیت کی چمٹ ہوگی جب تمہاری آواز میں ایک روب اور قدبہ ہوگا تب جا کر یہ مسائل ہلوں گے تب جا کر ہم اپنے حقوق کو حاصل کر سکیں گے یاد رکھو میرے اس الفاظ کو کہ اگر تم کمزوری کے عداؤں میں یا تم کمزوری کے مزائلے کروگے اگر تم بلی کی طرح پکاروگے تو دنیا تمہاری آواز نہیں سنے گی سمیدان تم سے کہہ سکتا ہے سمیدان تم کو اجازت دیتا ہے کہ تم جب پکارو تو شیر کی طرح پکارو تاکہ دنیا تمہاری آواز نہ سنے اور جب تم پکاروگے تو اس میں دم ہونا چاہیے اور کیسے دم پیدا ہوگا جب ہمارے نمائندے کامیاب ہیں جب ہمارے ودایت کامیاب ہوگے اور ان ودایت کو کامیاب کر کے مہراشتہ کے اسمبلی میں ہم کو بھی جانا ہے آج ایک تاریخی موقع آپ کے پاس آیا ہے ہمارا امیدوار آپ کے سامنے ہیں انہوں نے ان کی اہلیاں نے ہماری بہن کو آپ نے کامیاب کیا یقیناً انہوں نے بہت سے ڈیولپمنٹ کے کام کروائے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ ان کی سنپرستی کریں گے ان کو اپنے دعاوں سے نوازیں گے ان کو اپنا اوٹ دیں گے تو یقیناً انسان داہتالہ ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور جب اورنگاباد کی پارلیمنٹ سیٹ پر اورنگاباد کی غیور امام نے متحد ہو کر مدلس کے اپنا اوٹ اسٹمال کیا اور پارلیمنٹ کی سیٹ سے امتیاز جلیل کو کامیاب کر کے اندوستان کی زب سے بڑی پنچائے دلی میں پہنچایا تو کلیانز کی اسمبلی سیٹ جیتنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے صرف آپ کو متحد ہونا ہے عوام کو سمجھانا ہے کہ دیکھو یہ کلیانز کے ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ مندلس کا امیدوار کو کامیاب کرائے میلے بھائی میرے مزرگو میں یہ بات آپ سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اورنگاباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ کی کامیابی کے بعد جو لوگ ہم پر شک کرتے تھے جو لوگ مندلس پر الزام لگاتے تھے کہ اے تھی میں بی تھی میں سی تھی میں فلاں کی بی جے پی کی ان کی یہ تمام کے تمام الزامات اب ختم ہو گئے اس لیے کہ وہاں کی امام نے ایک ان تمام لوگوں پر ایک بہترین جواب کیا اب ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہنے کے لیے ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے کہنے کے لیے مگر پھر بھی کہتے رہتے ہیں کہ ہم فرخہ پرست ہیں ہم فلاں ہیں ارے میں کتنی مرتبہ کہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں میں کسی مذہب کے خلاف نہ تھا نہ ہو نہ کبھی رہوں گا انساء اللہ تعالیٰ کیونکہ میری لڑائی حقوق کی لڑائی ہے میری لڑائی مذہبی غلبے کی لڑائی نہیں ہے میں ہندوستان میں خدا نہ خواستہ اپنے مذہب کو لاغو نہیں کرنا چاہتا ہوں میں ہندوستان میں تمام مذہب کو ان کا حق دیکھنا چاہتا ہوں میں ہندوستان میں جو جمہوریت میں جو ہم کو دستوری کانسٹیوشنل وعدے ہم سے کیے گئے میں ان وعدوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں میری زندگی کی لڑائی کیا ہے میری لڑائی ان لوگوں سے ان طاحتور لوگوں سے ان اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے پاٹیاں بدل جاتی ہیں مگر چہرے وہی رہتے ہیں پاٹیاں بدل جاتی ہیں مگر وہی دماغ شیطانی دماغ رہتا ہے جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر راج کرتا ہے آج ہماری لڑائی یہی ہے کہ یہ لوگ صرف کرسی ٹیبل پر بیٹھ کر ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں آج ہم ان سے ایک آئنا چاہتے ہیں کہ اب ٹیبل کے اقسام میں ایک اور کرسی بیٹھے گی رکھے گی اور اس کرسی پر اویسی بیٹھے گا تمہاری طرح پہر پہر دال کر تمہاری آنکھوں میں آنکھیں دال کر مظلوم آنکھ ہے حق کی آواز کو پھائے گا یہ ہماری لڑائی اس میں کوئی گلتی نہیں ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے مگر جو رہتے دار کی کرسیوں پر پر بیٹھے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کون ہے جو پرسوں پرانہ سٹیٹس کو چینز کرنے کے لیے آیا ہے یقینا ہم سٹیٹس کو کو پرداشت نہیں کریں گے ہم سٹیٹس کو کو چینز کریں گے تقدیلی لائیں گے یہی تو ہماری لائی ہے کہ ہم کو ہمارا حافلہ چاہیے کل وزیر اعظم مہارا اشرا میں ایک تخریل کیے الیکشن مہارا اشرا کا اور وزیر اعظم مہا پر بول دیئے لاؤ ٹپل تلاک کا خانون میں چینز کرتا بدل دو اس کو وزیر اعظم مسلمانوں کا مسئلہ سو ٹپل تلاک نہیں ہے مسٹر موڈی اگر آپ ہندوستان بھارت کے پرائی منسٹر ہیں تو مہارا اشرا کا ہر مسلمان جس کی میں ترجمانی کر رہا ہوں میں خیادت کا دعویٰ تو نہیں کرتا مگر رہوڑی کا دعویٰ تو ضرور کروں گا اور کرتا رہوں گا میں آپ سے کہا رہا ہوں مزیر اعظم اگر آپ مسلم مہلاؤں کے اتنے بڑے حمدر دیں تو دو مہارا اشرا کے مسلمانوں کو آر اکشن جب تم نے مرٹھاؤں کو دیا تو مسلمانوں کو کیوں نہیں مل سکتا مذہب کے نام پر نہیں ایڈوکیشنل بیک ورڈنس کے نام پر سوشل بیک ورڈنس کے نام پر ہندوستان کے سمیدان کی دفعہ پندرہ اور سولہ کے نام پر دو ہماری بیک ورڈنس کا پروف ہے ہم ہر میدان میں پیچھے کیا کوئی ایک مسلمان آئی ایس آفیسر بتاؤ مہارا اشرا میں کتنے ایپیس آفیسر مسلمان مہارا اشرا میں بتاؤ مجھے کتنے گروپ بند کے آفیسر مسلمانیں بتاؤ مجھے کہ ڈراب آؤٹ ریک ہمارا زیادہ نہیں ہے کہ قرائے میں گھر میں ہم زیادہ نہیں رہنے کہ جھوپڑیوں میں آدھی حاصی دلیل کے پاس ہمارا نمبر آتا ہے اور اس کے پاوجود بھی ہم کو ریزرویشن نہیں جن کے پاس سب کچھ ہے مسٹر موڈی ان کو ایمپاور کرنا چاہتی ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو کمزور ہے ان کو ڈس ایمپاور کرنا چاہتی ہیں ہماری لڑائی کیا ہے ایمپاورمنٹ کی لڑائی ہے اب جو ہمارے سیاسی دشمن ہے وہ مندلس کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ یہ ایمپاورمنٹ کی بات کر رہا ہے سمیتان کے دیل میں رہ کر بات کر رہا ہے وہ ان کو پسند نہیں آتا تو بھلتا اللہ کا خانون بنائے یہ خانون آپ میری بات یاد رکھنا ہماری بہنوں کے احتلاق ہوگا مسلم مہلاؤں کی اور تکریف ہوگی آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی بے وقوف دھدہ انسان اپنی بیوی کو اس طرح سے تلہ دیتا ہے جو گناہ ہے اور برڈر آف کروف اس ہماری معصوم بچی پر ہوتا قوم کوٹ میں آ کر بولے گا کہ میں نے اس گھڑے کو سنا تھا کہ اس نے تین مردمہ تلہ کہا تھا کون آئے گا مگر موڈی بناتی ہیں کس کے لیے بنایا آپ مردوں کے لیے بنایا عورتوں کے لیے بنایا اور آپ بولتے کہ اگر کوٹ کسی کو سزا دے دے گا کسی اور مذہب میں اس طرح کا خانون ہے تو اس میں ایک سال کی سزا یہاں پر تین سال کی سزا اب مثال کے طور پر کوٹ تین سال کی سزا دے بھی دیا تو خانون یہ بول رہا ہے کہ شادی ختم نہیں ہوتی کیوں ختم نہیں ہونا چاہیے شادی کو مستر موڈی عورت کی کمپلین شہر کے خلاف تو شادی ختم ہونا نا وہ تین سال انتظار کرے اور تین سال کے بعد جب وہ دھدہ جیل سے نکلے گا تو آپ یہ امید کر لے کہ بی بی بینڈ واجہ لے کر ہاتھ میں پھول کہار لے کر بیک گراؤنڈ میں میوزک آئے گی اور تین سال تک کون کھانا کلائے گا اس عورت کو کون اس کے بچوں کی بڑھائی کا انتظام کرے گا تو ان کا منسٹر پارلیمنٹ نے بولا ہوئے سی پھر تل لاکھ ہی کیوں دیتے میں نے کہا سر یہ طریقہ ہے ہمارے پاس اور نو طریقے یہ تل لاکھ کے سر پکڑ کے اتنے معلوم تھا پکڑے گئے کاموش بیٹھ گئے یہ خانون بنائے آپ اے خانون تو ملک میں ان کے لیے بننا چاہیے چونتیس لاکھ مہیڑہ شادی شدہ ہیں اپنے شہر کے ساتھ نہیں ہے ان کے لیے بنونا خانون نہیں بنائی ان کے لیے بنائے تو پریشانی ان کو شروع ہوتا تھا اور آپ دیکھو آپ پورے ملک میں بیروزگاری پیٹالیس سال کے بعد اتنی زیادہ بیروزگاری یہ بھارت میں سکس پرسنٹ انیمپلائیمنٹ ریٹ ہے ہر نوجوان کسی مذہب کا رہے دو اس کی نوکری کی ضرورت ہے اس کی ماں رات میں سوچتی ہے پاک دن میں پریشان کہ میرے بیٹے کو نوکری لگے گی یا نہیں لگے گی آپ نے نوکری دی نہیں دی اور آپ والدے کے لیے میں وہ مدرہ کیا مدرہ لون ارے نووت فیصد مدرہ لون صرف پچاس ہزار روپے کا ہو وہ بھی تھو اور ان کے ایک منسٹر ممبئی کو آئے دو دن پہلے ایک صحافی نے اچھا سوال کیا ان ایمپلائیمنٹ پر تو انفرمیشن براڈکاسٹنگ منسٹر ناراض ہو گئے بولے کیا بات کر رہا دو اکٹوبر کو تین پچھر ریلیز ہوئی چی اور ایک ہی دن میں ایک سو بیس ٹوڑ کا گندہ کیا یعنی ایک کیا بات آئیے نوکری نہیں ہے مہنگائی جی ایسٹی سے کاروبار بن ہو رہے نوڑ بندی سے چھوٹے کاروباروں کی کمر ٹوٹ گئی جی ڈی پی پانچ پہ آگیا 4.5 ہونے جا رہا ہے آج جس کو نوبل پرائز ملا وہ بھارت کا ہے جس کو نوبل پرائز ملا آج اکنومکس میں وہ کہا رہا ہے ہماری اکانومی ڈل 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 اچھا یہ بتاؤ پھر جو موڑی کے اوپر پکچر بنے تھی وہ چلی یا کنٹی فلاپ ہوگی بتاؤ پھر کتنا گھر بار کیا تم نے گروش کا جواب آٹھ سو مجھے اخبار میں پڑا میں دیکھتا نہیں ہے پکچر میلکو سبر نہیں ہے ایک چیز کو دس منٹ بھی دیکھنے کے لیے سوائے سیاست کے مجھے کچھ آتا ہی نہیں اب ہاں آٹھ سو پکچر بنی اس میں پچھلے سال خالی چھے پکچر سو کوڑ کا کاروبار کریں انہوں بھولے تین ارے کہاں کہاں سے یہ ادموں رتن آپ لاکھے رکھے ہیں موڑی جی انہیں تین پکچر ہیں لوگ پریشان ہیں غریب پریشان ہیں آپ کو معلوم دوہزار اٹھارہ انیس میں نریندر موڑی کی سرکار نے دو لاکھ پچھتر ہزار کور روپیے کا لون جو حضرات بینک سے لیے تھے ان پی اے کے نام پر اس کو معاف کر دیا دو لاکھ پچھتر ہزار کور باپ کی جانگی رہی ہے نہیں اسنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی یہ ملک کا پیسہ ہے وہ کمینہ انڈسٹریلسٹ لون لیے بینکوں سے اور یہ سرکار معاف کر دیئے الیکشن کا دور تاول کے دو لاکھ پچھتر ہزار کور روپیے کا لون معاف کر دیئے ان پی اے کے نام پر سوچو ہاں اخم غریبی میں مقتلا ہوئے قسمہ پرسی کے عالم میں مقتلا ہوئے اگر کوئی غریب کا بچہ یا بزرگ بیمار پڑ جاتا ہے تو سٹڈی ہے وہ پورا خاندان قرضوں میں ڈول جاتا ہے اور یہ لوگ جو بیمار کر دیئے پورے ملک کو ان کے باپ کا پیسہ نہیں ہے بھارت کا پیسہ ہے یہ سرکار نے جو لاکھ پچھتر ہزار کور روپی مات کر دی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اپوزیشن نہیں ہے ایک دو تین آواز دو دیوانی آواز ایک تیوانا آپ کے سام میں کھڑا ہوا کانگریس پاٹی تو بھی چاری کشتی ڈوب رہی ہے اپنے اوٹ سچی کانگریس پاٹی اسی لئے ہمیں اوٹ کا صحیح استعمال کرئے مدلس آپ کی جماعت ہے آپ کی باقی ہے اور پتن کے نشان پر پتن دوا کا ہمارے قائمڈے کو کامیاب کرئے اس میں کلیان کی تلقی ہوگی کلیان کے جو دیدینا مسائل ہیں جو برسوں سے حل طلب ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے امیدوار کی کامیابی کے بعد وہ ضرور جستجو کریں گے اور آپ کی اس مسائل پر کریں گے